اس نے کب تاریخہ کیا ہے اب ڈپریشن کسی کو ہو گیا تو اس کا کیور کا ہے تو آئیے سب سے پہلے سے ڈپریشن سے بچنا ہے تو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہیں تذویحات کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا اس کو معمول بنا لیجئے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل کیا پاتے ہیں سکون ڈپریشن سٹرس کے وجہ سے آتا ہے وہ چوہے تھکان کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سامنے نہیں میکزین میں نہیں نویلز میں نہیں سہلیوں کے ساتھ بیٹنے میں نہیں چیٹ میں نہیں واتس اپ پہ نہیں فیس بک پہ نہیں سکون کہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کے اندر سکون ہے یہ پہلا کام کرے دوسرا مایوس مت ہو یہ کبھی سیچویشن چاہے کتنے ہی ورسٹ ہو ورس سے ورسٹ ہو خوش مزاج سمجھ رہا ہے ورس سے ورسٹ ہو خوش مزاج پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ جس کو بلوں گا مایوس مت ہوئی مایوس نہیں ہونے کے لئے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ لوگ آپ کو موٹا ہے بول کے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پوزیٹیوڈ لیجئے برائے میں نیکی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی طرف لوگ تو ویسی دیکھ رہے ہیں لوگ میرے تو پوزیٹیوڈ اچھی زندگی جیئیں گے آپ سمجھ رہے ہیں پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ سمجھ رہے ہیں اس کو لائیے بہت سارے فائدے ہوں گے اللہ رب العزت نے مایوس نہ ہونے کے تعلق سے جو ہے سورہ نمبر جو ہے انچالیس سورہ زمر آیت میں ترپن میں کہا لا تقنی تم رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر کو دیکھیں آپ یہ غار میں ہیں دشمن سامنے پھر بھی مایوس نہیں ہیں اسی طرح حسد سے بچی آپ حسد سے نہیں بچیں گے تو دپریشن سے نہیں بچ سکتے لوگوں کو اللہ نے دیا اللہ کا شکر اللہ نے ان کو دیا وہ اچھے رہے بس آپ بھی مطمئن مجھے جو دیا مطمئن ہوں وہ جو ہے یہ بھی ٹانکی اس میں نہ ہو اللہ نے جو دیا ان کو اڑھا رہا ہے ہم بھی بہت اچھے ویسے نہیں ایک دم اللہ کی نا اللہ نے ماشاءاللہ دیا وہ اچھے رہے اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہم بھی خوش ہے لیکن الحمدللہ جو بھی ہے خوش ہے اور یہ کب ہوں گا آپ کو جب آپ اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے تو آپ سکر میں آ جائیں گے اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں اسی طرح جو ہے جو ہوا اللہ کی طرف سے تھا اور وہ ہونا ہی تھا جو ہوا اللہ کے طرف ہونا ہی تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ آپ اس کا بدلہ دے ہمیں اچھا اچھا ہوا تو اچھا اور برا ہوا تو اس کا بھی ہمیں حل دے سمجھ رہے آپ جو ہوا اللہ کے طرف یہ سوچ لے تو انشاءاللہ ڈپریس نہیں ہوں گا اسی طرح جو ہے تقدیر پر ایمان مضبوط کیجئے اپنا کہ تو اس کے علاوہ کچھ ہوئی نہیں سکتا اللہ جب تک نہ چاہے تقدیر میں ہے بول کر ہی ہوا اس کو سمجھیں تقدیر میں تھا ہم خوبصورت ہو دنیا کے اعتبار سے اللہ کے پاس نہ تقدیر میں تھا دنیا ہوتے تھا شکر کرے اللہ پر توقل کا مزاج بنا ہے صبر اور شکر کہ صبر کرے مسئبتوں پر شکر کرے جو کچھ ہے اور توقل کرے اور یہ صبر اور شکر کب آئیں گے جو اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے کہ اللہ نے مجھے میں ہمارے پاس صرف ٹو ویلر اور ٹو ویلر میں آ رہے تو میرے اور بھی کئی سہلیاں جو رکشے سے آئے بیچاری ہیں اور کچھ تو ایسے جو پیدا لائے اتنا ہی پیسہیں تک رکشی تھا الحمدللہ ٹو ویلر ہے کاروالا بولے الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم کو دیا اور نہ دیں گے کچھ لوگ کیسے ہیں اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے اتنی ساری نعمت ہر چیز پر شکر ادا کیجئے جس کو ہے اس کے پاس نہیں ہے دونوں بھی اسی طرح نماز کی پابندی قرآن کی پابندی اور لمبے سجدوں کی پابندی شیطان کی طرف سے یاد رکھی بہت سی بار یہ جو ڈپریشن کے اٹیکس ہوتے ہیں لمبے سجود کرنے سے کیا ہوتا ہے آدمی کے ڈپریشن حل ہوتے ہیں اللہ کے سامنے گرگڑاتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح رائٹ کائنڈ آف فوڈ کھانے کی اچھی عادت ڈالی ہلتی فوڈ کھائیے اس سے ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے یہ بھی ایک سلویشن رائٹ کائنڈ آف ایکسرسائز ایکسرسائز بھی کیا اس لئے اس سے فائدہ ہونا بہت سارے مسلم عورت ایکسرسائز نہیں کرتی اس کو بہت برا سمجھ ایکسرسائز کی عادت ڈالی اسی طرح فلم اور ڈرامی سے پریس کھائیے اس لئے دیپریشن کی علامت ہے یا اگر نہیں عطمت ہسی کہ آپ دلی خراب جائے ہستے رہے دن بار بڑھ پاگل بچی آگئی لیکن ہستے رہی لیکن ہستے بڑا مسئبت ہے آج کیونکہ ہستے نہیں آپ کسی محلوم جا کے ہستے ہستے رہے کیوں ہستے کسی محلوم نہیں نہیں کیوں ہستے رہتے ہستے ہستے بلیں کیا مسئلہ ہے کس نہیں محلوم ہستے ہستے ہم بیمار اور ہستے بار چلو جب ہسنا چاہیے ہسنے سے مراد آپ جب بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہستے بات کرتے اس لئے کیا ہو سکتا سامنے والا بہت پریشان حال ہو ہو سکتا آپ کی ایک ہسی کے وجہ سے ریلیکس ہو جائے ہوتا ہے ریلیکس ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان خود لوگوں کو ہسایا بھی کرتے تھے آپ بچوں کو جا جا کر ہساتے ریگولر ڈیلی آپ بڑوں کو بھی ہسایا کرتے تھے آپ محول کو دیکھ کر صحابہ کے اندر اسی بات کرتے لوگ اس سے خوش ہو ایک اچھا ماحول بنے ہسی ہمیشہ اس لئے کہ سنت ہے لیکن اتنا کم ہستے ہیں کہ آپ جب ہستے ہیں تو مسئلی میں آجاتے ہیں پیسے ہستے ملے تو بلتی ہمیں کو برا ہی دکھری کیا دوسرے ہسی بچی تو کچھ اچھا روگ کل پہ ہم پیسے رہے نہیں ہنٹی میں مسکر آج کل کو اتنا دات دکھا رہے ہاں تمہیں دات پورے سیٹ ہے اس لئے دکھا رہے بہت مشکل ہوگی اس لئے دنیا میں کچھ سنت چھوڑ دیا تو سب دوسری چیز ہمارے پاس لہٰذا ہسی لوگ دیکھ مسکر آئی اچھے خساب کھڑے بھائی سب الکم کر رہے اپنی زندگی میں یہ لاغو نہیں کرتے ہم کیسے امی ابا سب سے ہوئی مو برا مو بنا گھٹیا برا مو بنا کے بیٹے رکھ ہسی ہے سلام علیکم کیسے آپ بہت اچھ ہو سکتا آپ کی حسی سے اس کے غم ہلکے ہو جاؤ رکھ پائیں بہر ہستے رہی اس لئے سنت ہے اس سے بہت سارے فائدے ہیں چند سلوشن چند وجوہات چند چیزی ریپریشن کی بارے میں آپ کے سامنے رکھی